وہاں ڈسٹریبوٹس کیا ہم اپنے اوپریز کے اندر اگر کوئی ایفیکٹیٹ ایریا سے کوئی پیشنٹ ہے یا اس کے کوئی ریلیٹیو سائلس کی کوئی کانٹیکٹ کی حصتی ہے اس کو بغید اس کوسٹینیر کے اندر ہم پورا اس کو ڈیٹیل لیتے ہیں اگر وہ پیشنٹ سسپیٹٹ ہے اور ہمارے وہ میڈیکل ٹیم پورے اس کو انجامن کرتی ہے اس کے بعد اس کو حضورت پڑے تکرائم آئیسولیشن ملاتے ہیں آئیسولیشن میں ڈالنے کے بعد بھی پورے ہمارے ٹیم اس کے پیشے ہے ہمارے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولنسز ہیں ہمارے سارے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو ہم کہیں کہ آپ خود اس آسپل میں جائیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے ریجمن ہیں ہم خود ان کو اپنے اس کے اندر ڈراب کریں گے اس آسپل میں تو انشاءاللہ قوموں کے برے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی نہیں ہم سب رہے ہیں اللہ انشاءاللہ ہمارے گرد کرے گا یہ ہمارا انشاءاللہ ایمان ہے مسلمان کو حدیث پاک یہ ہے کہ ایسی وبا ہو تو وہاں جاننے چاہے اگر ایسی وبا ہو تو وہاں سے نکل لگنے چاہے اس پہ ہمارے انشاءاللہ ہم وہ قائمہ آپ رہیں گے سب رہے ہیں کہ ہمارا فوکس آپ لوگوں کا جو ہے وہ نائیگی کی طرف ہے جبکہ یہ وائرس جو ہے ہمارا امانستان میں لہا ہوا ہے وہاں سے بھی اور کے پی کے راستے بھی بہت زیادہ لوگوں کی آمن رفت ہوتی ہے تو ان پر تو لوگوں کو توجہ ہوگا آپ ان کی طرف سے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سر اس طرح نہیں ہے ابھی دیکھیں انٹرنیشنل ہی ہوتا اس طرح ہے کہ اس وقت کی سیچویشن آپ کو پتہ ہے امرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے جو بھی فارنرز پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اس کی ایک پروٹوکول کے ساتھ میجر گرونڈ پراسنگ جو بائی روڈ آتے ہیں جو گرونڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں جو انٹرنیشنل جس طرح کوئی بندہ ائرپورٹ پہ آتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ایران سے آیا ہو یا صرف افغانستان سے آیا ہو یا چائنہ سے آیا ہو گلگت بلدستان کے جتنے بھی لوگ فارنڈ کنٹریز سے ٹریول کر کے آتے ہیں ایمن پورے پاکستان کے لوگ ان کی ایک پوری کی پوری سویل ایویشن تھارٹی ایف آئی ایک کا کونٹر ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہمارے جو ایجنسی سے ان کے کونٹرنس لگے ہوئے ہیں پراپر فارنڈرز جو بھی وزیٹرز ہیں جنہوں نے وزیٹ کر کے انٹرنیشنل کنٹریز سے آئیں ان کا پراپر ریکارڈ اور ڈیٹا کولیکٹ ہوتا ہے اور نائٹ پہ یہ سارے کے سارے اینڈ آف دے یہ پورے کے پورے پروینسز اور اپنے ریجنز کو ڈسٹریبیورڈ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ دیار ایران چائنہ کوئی بھی ہو چائنہ ایران اور ہمارے پاس اس وقت سرویلنس میں یہ بھی بتا دوئی کہ ہمارے پاس ملیشیا کے بھی لوگ ہیں ان کا انکیوگیشن ملیشیا آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی سرویلنس میں رکھا چودہ دن وقت اسی طرح کہ ہمارے لوگ ہائی لینڈ سے آئے ہوئے تھے گلگت بندستان کے نام دھوم نہیں بتا سکتے بگروڑ کی اس طرح کے ان کو بھی ہم نے سرویلنس میں رکھا اس طرح ظاہرین آگے ان کو بھی ہم نے رکھنا ہے جو بھی ڈیٹا انٹرنیشن پریورننگ کی ہسٹری جو ہمارے پاکستان ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے ہم ان کی سرویلنس کرتے ہیں